تلنگانہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے وائٹ نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کی تجارتی استعمال میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ایسے سرگرمیاں غیر قانونی ہیں اور ان پر جرمانہ آیت کیے جا سکتے ہیں وائٹ نمبر پلیٹ کی گاڑیاں صرف ذاتی استعمال کے لیے مقتص ہے جبکہ پیلے نمبر پلیٹ والی گاڑیاں تجارتی مقاصد جیسے قرائے اور دیگر سروس کے لیے ہے حکام نے بتایا کہ وائٹ نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کا غیر مجاز تجارتی استعمال نہ صرف خواہد و اضوابت کی قلاب ورزی ہے بلکہ حکومت اور قانونی تجارتی گاڑیوں کے مالکان کو مالی نقصان بھی پہنچتا ہے مختلف ہندو تنظیموں نے ہوای اڈے کالنی شمشباد میں ایک مندر میں توڑ پھوڑ کے قلاف بودھ کو شمشباد منسپالٹی میں بند کی کال دی کارکنوں نے مقامی لوگوں پر زور دیا کہ وہ رزکارانہ طور پر بند بنانے کے لیے دیوتاؤں کی مورتیوں کو نقصان پہنچانے کے ذمہ داروں کی گرفتاری کے اپنے مطالبے پر زور دے درسنا چند ہندو تنظیموں سے وابستہ کارکنوں نے منگل کو شمشباد بس سٹینڈ پر دہشت گرد کا پتلا جلایا بعد میں وہ سڑک پر بیٹھ گئے اور پولیس سے مطالبہ کیا کہ وہ اصل مجرموں کو گرفتار کرے اور شہر میں مندروں پر مسلسل حملوں کے پیچھے کی ساجش کو بینقاب کرے اس بات کی یقین دیہانی کراتے ہوئے کہ دیاستی حکومت ذات پات کی مردم شماری کو مکمل کرے گی اور بی سیز کو بلدیاتی انتقابات میں وہ نمائندگی دے گی جس کے وہ حق دار ہے چیپ منسٹر اے ریوند ریڈی نے مطالبہ کیا کہ دو ہزار پچیس میں ہونے والی آبادی کی مردم شماری کے لیے تلنگانہ ذات کے سروے کو بنیاد سمجھا جائے وہ تلنگانہ ذات کی مردم شماری سے مطالب ایک مشاورتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے جو بوین پلی کے مہاتمہ گاندی آئیڈولوجیکل سنٹر میں منقض ہوئی جس میں خائد کانگریس لیڈر راہول گاندی مہمانی خصوصی تھے جس ایڈری رہا تو جس کے داد ہے تطور howl جس �مید اجاب سکندرواد ویلوی پولیس نے ارپی ایف ٹیم کے ساتھ مل کر تین آدھی مجرموں کو ایک نابالک لڑکے کے ساتھ گرفتار کیا جس نے ارپی ایف سکندرواد اور نلگنڈا حدود میں چھے سنیچنگ اور ایک چوری کی واردات کو انجام دیئے گرفتار افراد میں او وین کرنا او نوین او اشوک سلمان محمد صدقی یہ شامل ہے پہلے یہ لوگ موبائل فون چوری کرتے تھے لیکن پکڑے جانے کے در سے اور زیادہ منافع نہ ہونے پر انہوں نے سنیچنگ اور چلتی ٹرینوں سے مسافروں کے قیمتی سامان چوری کرنا شروع کیے ہیدر آباد میں نو نومبر بروزے ہفتہ صبح سات بجے سے دو پہر دو بجے تک ریڈ روز فنکشن ہال ناپلی میں ایک مفت میگا جوب میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے جوب ڈرائب میں ساٹھ سے زیادہ کمپنیاں شورٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کے لیے موقعے پر ہی اپوائنمنٹ لیٹر پیش کریں گے جوب میلے کا اعتمام سماجی کارکون مننان خان نے کیا ہے اور اسے آر آر چیارٹیبل ٹرسٹ، ریڈ روز مارٹ اور ویس فائشن انڈیا کی حمایت حاصل ہے ایک ڈرون جو بخار آباد کی ترقی کے لیے ڈیجیٹل ماسٹر پلان کی تیاری کے لیے کیے جانے والے سروے کے لیے تائنات کیا گیا تھا منگل کو ہائی ٹینشن تاروں کی رابطے میں آنے کے بعد آگ لگ گئی ریپورٹ کے مطابق مقامی ریونیو حکام، منصفل حکام اور مرکزی وزارت برائے، ہاؤزنگ اور شہری امور کے ساتھ مل کر قضبے میں بڑے ڈرون تائنات کر کے سروے کر رہے تھے منگل کو حکام نے اس مقصد کے لیے ایک ڈرون تائنات کیا ڈرون ایک خاص انچائی تک گیا اور اچانک نیچے آ گیا یہ ہائی ٹینشن تاروں سے علج گیا اور آگ لگ گئی حال ہی میں برطانیہ سے واپس آنے والی ایک قاتون نے فلم لگر پولیس ٹیشن میں شکایت درج کرائی جس میں الزام لگایا ہے کہ اس کے شوہر نے ان کی نیچی تصاویر لیک کرنے کی دھمکی دے کر اسے بلیک میل کیا ہے اس نے اس پر اس سے پیسے بٹونے اور زبردستی شادی کرنے کا بھی الزام لگایا ریپورٹ کے مطابق خاتون نے وضاحت کی ہے کہ وہ ملزم سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ملی تھی دوستی کے بعد وہ اکثر ملنے لگے اور آخر کار محبت پر پڑ گئے ملزمان نے اس سے وعدہ کیا اور وہ آپس میں شادی کریں گے ریاست تلنگانہ کے ظلہ نرمل میں ہوتل کا کھانا کھانے کے بعد فٹ پوائزننگ سے ایک قاتون کی موت اور دیگر افراد کے متاثر ہونے کے بعد پولیس نے ہوتل انتظامیہ کے خلاف مخدمات درج کر لیا ہے یہ کاروائی سکول انتظامیہ کے شکایت پر کی گئی ہے پولیس نے بتایا کہ دو نومبر کی رات نرمل گرل نائن ہوتل سے کھانا کھانے کے بعد بوت کے کانگی سکول انتظامیہ کے پانچ افراد خرابی صحت سے متاثر ہو گئے تھے دورانے علاج آج سکول کی خاتون بورچی کی فٹ پوائزن سے موت ہو گئی نرمل مستقر میں واقعے گرل نائن کے انتظامیہ اور عملہ کے قلاف مخدمات درج کر لیا گیا ایک خابل ذکر کامیابی میں تلنگانہ ریاستی پولیس نے 18 مہینوں کے دوران کامیابی کے سات پچاس ہزار سات سو اٹھیاسی موبائل فون برامت کی اور اسے ملک میں دوسرے ٹاپ پوزیشن پر پہنچا دیا ریاستی پولیس نے 20 اپریل 2023 سے 3 نومبر 2024 کے درمیان فون برامت کیے جو موبائل چوری اور جال سازی سے نپٹنے کے لیے مہکمیں ٹیلی کمیونکیشن ڈی او ٹی کے ذریعے تیار کردہ سی ای آئی آر سینٹرل ایکیوبمنٹ آئیڈنٹیفیکیشن ریجسٹیشن پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے موبائل ریکوری میں ملک بھر میں دوسرے نمبر پر ہے کانگریس لیڈر راہل گاندی نے تلنگانہ میں کل چار شمبے سے شروع ہونے والی ذات پات کی مردم شماری کے سلسلے میں ہیدر آباد میں منعقاعدہ اجلاس میں شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے راہل گاندی نے کہا کہ صرف وہی لوگ ذات پات کی مردم شماری کی مقالفت کر رہے ہیں جو حقائق کو چھپانا چاہتے ہیں افغانستان میں میزلز کے بڑھتے ہوئے کیسز کے درمیان اس سال اس کی تیدہ چھ ہزار تک پہنچ گئی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق دوہزار چوبیس میں میزلز کے دس ہزار مشتبہ کیسز میں سے تقریباً چھ ہزار کیسز پوزیٹیو آئے ہیں مسٹر امر قیل نے کہا کہ وزارت نے اس بیماری کے پھیلاؤں کو روگنے کے لیے ملک بھر میں میزلز سے بچاؤں کی ویکسینیشن مہین شروع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے میزلز سے بچاؤں کا سب سے معصر طریقہ ویکسینیشن ہے میزلز ایک انتیاہی متعہدی بیماری ہے جو وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ آسانی سے پھیلتا ہے جب ایک متاثرہ شخص سانس لیتا ہے کھانستا ہے یا چھیکتا ہے میزلز سے متاثر دس میں سے نو لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے جن کے ساتھ وہ قریبی رابطے میں آتا ہے بیہار میں چوبیس ہزار اساتیزہ کی ملازمت خطرے میں ہیں کئی اساتیزہ کے سیٹیفیکٹ تو پہلے ہی تفشیش میں جالی پائے گئے ہیں اب ایسے سیٹیفیکٹ کی دوبارہ جانچ پرتال کی جائے گی حالانکہ مجموعی طور پر تقریباً بتالیس ہزار اساتیزہ تفشیش کے دائرے میں ہیں جن کی کانسلنگ نہیں ہو پائی ہے ذرائع سے ملی جانکاری کے مطابق جو چار ہزار اساتیزہ جالی پائے گئے ہیں ان میں سے اسی فیصد ایسے ہیں جنہوں نے سیٹیٹ امتحان میں مقررہ میار سے کم نمبر حاصل کرنے کے باوجود ملازمت حاصل کر لی تھی سیٹیٹ امتحان میں کم از کم ساٹھ فیصد نمبر حاصل کرنا لازمی تھا احمدباد سے مومبائی بلٹ ٹرین پروجیکٹ کے دوران حادثہ پیش آیا زیر تعمیر پل گر گیا مزدور کنکریٹ کے بھاری ملوے تلے دب گئے ایک مزدور کی موت ہو گئی اطلاع آ رہی ہے کہ پانچ سے زیادہ مزدور دفن ہے ریسکیو آپریشن تحال جاری ہے یہ حادثہ دریائے بسات کے قریب چل رہے بلٹ ٹرین پروجیکٹ میں پیش آیا آئی پیل دوہزار پچیس کھلاری نیلامی دو سالوں میں دوسری بار بیرون ملک منقض ہوگی جدہ سعودی عرب کو اس تقارب کے لیے منتقب کیا گیا ہے جو چوبیس اور پچیس نومبر کو ہوگی بھارت کیٹکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئینے تاریخوں اور مقام کی تصدیق کی اور یہ بھی بتایا کہ ایک ہزار پانچ سو چوہتر کھلاریوں نے نیلامی کے لیے ریجسٹریشن کروایا ہے ان میں سے ایک ہزار ایک سو پینسٹ ہندوستانی ہیں باقی چار سو نو غیر ملکی ریجسٹریشن ہیں جن میں سے تیس ایسوسیٹ ممالک سے ہیں کانگریس جنرل سیکریٹری اور کرلا کے وائناٹ سے یو ڈی ایف امیدوار پریانکا گاندی کو پوری پالیمانی حلقے میں زبردست عوامی حمایت حاصل ہو رہی ہے منگل کے روز انتقاب بھی مہیم کے دوران انہیں حمایت دینے کے لیے لوگوں کا حجم عمر پڑا ان کی مقلسانہ رویے اور ملن سار سلوک کے سبب لوگ ان سے آسانی کے ساتھ جو رہے ہیں عوام بغیر کسی ججک کے اپنے مسائل پریانکا گاندی کے سامنے رکھ رہے ہیں قابل ذکر ہے کہ کانگریس جنرل سیکریٹری نے پرچہ نامزگی داخل کرتے وقت وائناٹ کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ برا راست عوام سے رابطہ کرے گی اور وہ صبح سے شام تک لوگوں سے ملتے ہوئے لگاتار اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے دیکھے جا رہی ہے ان کا یہ انداز وائناٹ کے لوگوں کو خوب پسند آ رہا ہے